نمسکار آپ سن رہے ہیں دہ بولی ووڈ ریڈیو اور میں ہوں آپ کے ساتھ انوپ آکاش ورما دوستوں یہ گزرے زمانے کی اس مشہور اداکارہ کی کہانی ہے جس نے جوانی میں ایک روائل فیملی میں شادی کی اور راجماتہ بن گئی بھارتی سنوہ جگت میں ایسی کئی اداکارہ رہی ہیں جنہوں نے اپنے ابھنے کے دم پر اپنی ایک الگ پہچان بنائی بھلے ہی آج کی تاریخ میں یہ گمنامی بھری زندگی جی رہی ہوں مگر فلمی پردے پر درج ہو چکی ان کی شاندار اداکاری ہمیشہ انہیں ہمارے دلوں میں زندہ رکھے گی بے شک آج یہ سنوہ جگت کی چکا چون سے دور اپنی عام زندگی میں مشکول ہوں مگر ہمیشہ ان کے پرشنسک انہیں ان کے شاندار ابھنے کے لیے یاد کرتے رہیں گے بات جب کبھی بھارتی اس سنما کے اتحاس لکھنے کی آئے گی تو یقیناً ان ابھنیتریوں کی یوگدان کو سرور سرہا جائے گا آج کے اس پاڈکاشٹ میں ہم بات ایک ایسی ابھنیتری کی کر رہے ہیں جس نے بہت کم سمیے میں انڈیسٹری میں اپنی ایک امیٹ چھاپ چھوڑی وہ کوئی اور نہیں بلکہ سونیا ساہنی ہے فلموں میں ان کے شاندار ابھنے کے لیے انہیں ہمیشہ یاد کیا جائے گا فلموں میں ان کے دوارہ بولے گئے سمواد آج بھی ان کے پرشنسکوں کے کانوں میں گونجتے ہیں انہوں نے اپنے فلمی کریئر کی شروعات سال 1965 میں آئی فلم جوہر محمود انگوہ سے کی تھی اس کے بعد انہوں نے لگتار کئی ایسی فلموں میں کام کیا جس میں ان کے ابھنے کو خوب سرہا گیا جوہر محمود انگوہ کے علاوہ انہوں نے مالک، بڈھا مل گیا، دھرم کرن، چاچا بھتیجہ اور جنگل میں منگل جیسی فلموں میں اپنے ابھنے کے دم پر لوگوں کے دلوں میں خاص جگہ بنائی انہوں نے کئی بڑے کلاکاروں کے ساتھ بھی کام کیا جس میں کشور کمار، سنجیف کمار اور کئی بڑے کلاکار سامل رہے ہیں ان کلاکاروں کے ساتھ ایکٹریس کے کام کو خوب سرہا گیا اپنے کریئر کے پیک پر پہنچنے کی تیاری مجیوٹی ابھنے تریز سونیا سہنی کی بیچ پڑاؤ پر ہی شیو پالیتانا نام کے ایک ایسے شخص سے ملاقات ہو گئی جنہیں وہ اپنا دل دے بیٹھیں دل دینے سے پہلے یہ بھی نہیں سوچا کہ جنہیں وہ اپنا ہمسفر بنانے جا رہی ہیں وہ تو پہلے سے شادی شدہ ہیں ان کا ایک بچہ ہے لیکن یہ تو محبت ہے نا ہونے سے پہلے تھوڑی کوئی سوچتا ہے کہ کس سے ہونے جا رہی ہے یہ تو بس ہو جاتی ہے اور ایسا ہی کچھ سونیا سہنی کے ساتھ ہوا شیو پالیتانا کے ساتھ ہوئی ان کی بہج ایک چھوٹی سی ملاقات نے آہستہ آہستہ محبت میں اس ملاقات کو تبعیل کر دیا پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب سونیا سہنی نے شیو پالیتانا کے ساتھ شادی رچانے کا فیصلہ کر لیا مگر شادی رچانے سے پہلے دونوں دو سال تک ساتھ رہے اور جو ان کی زندگی کا سب سے یادگار لمحہ کہا جا سکتا ہے ایکٹریس سونیا سہنی کے مطابق شیو پالیتانا ایک بہت اچھے انسان تھے ایک روائل فیملی سے تعلق رکھتے تھے انہیں کار ریسنگ کا بہت شوق تھا سونیا نے بتایا تھا کہ وہ فلموں میں کام کرتی تھی جس کی وجہ سے شیو انہیں بہت پسند کرتے تھے اور دونوں کی پریم کہانی بہت دلچسپ رہی سونیا سانی نے شیو پالیتانا کے بارے میں بتایا تھا کہ شیو چاہتے تھے کہ میں شادی کے بعد بھی فلموں میں کام کروں اور ایسا ہوا بھی شادی کے بعد میں فلموں میں لگتار کام کرتی رہی شادی کے بعد میں نے ایک سے بڑھ کر ایک فلموں میں کام کیا سونیا نے بتایا تھا کہ شیو چاہتے تھے کہ وہ پاریوارک جیون کے ساتھ ساتھ اپنے کریئر میں بھی کمال کر کے دکھائیں شادی کے بعد سونیا سانی نے اپنی پتی شیو پالیتانا کے ساتھ مل کر بہت یادگار پل بٹائے اپنے پتی کے ساتھ انہوں نے بہت خوشنوما پل بٹائے لیکن ان کی خوشی اس وقت اور بڑھ گئی جب انہیں ایک بچہ ہوا بچے کے جنم کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اب فلموں کو الگدہ کہہ دیں گے اور باقی کی زندگی بطور ہاؤس وائف ہی ہو رہی مگر افسوس ان کی زندگی میں خوشیوں کا یہ سلسلہ زیادہ دنوں تک نہیں چلا قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا سات جنموں تک سات جینے مرنے کی قسمیں کھانے والے شیو پالیتانا نے بیچ راہ میں ہی ایکٹرز کا ساتھ چھوڑ کر اس دنیا کو ہمیشہ کیلئے الگدہ کہہ دیا سال انیس سو نبے میں شیو پالیتانا کا ہارٹ اٹیک سے اندھن ہو گیا اور اس کے بعد سونیا بلکل اکیلی پڑ گئی انہیں ان سے ان کی تنہائی برداشت نہیں ہو رہی تھی وہ اس بات کو بھلا نہیں پا رہی تھی کہ کل تک جس کے ساتھ وہ اپنے حسین پلوں کو بتایا کرتی تھی اور آج وہی انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الگدہ کہہ کر تنہا چھو گیا ہے خیر کہتے ہیں کہ سمیہ میں بڑی طاقت ہوتی ہے گزرتے وقت کے ساتھ سونیا نے جینا سیکھ لیا انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ایک بات کا ملال انہیں تاؤم رہے گا کہ ان کے پتی شیو پالیتانا کے ندھن کے بعد ان کے پریوار والے ان سے نفرت کرنے لگے یہ پل یقیناً ان کے لیے بہت مشکل بھرا رہا اور ایسے عالم میں جب وہ اپنے پریوار کے سہاری کی انہیں ضرورت تھی تو ان کا پریوار ان کا سہارا بننے کی بجائے ان سے نفرت کرنے لگا تھا لیکن سونیا نے ان مشکلوں کے سمیہ خود کو حمد دینے کے لیے مند بدھی والے سکول میں جا کر بچوں کے ساتھ سمیہ بتانا شروع کر دیا سونیا ان بچوں سے بہت پیار کرنے لگی انہیں ان بچوں کے ساتھ سمیہ بتانا اچھا لگتا تھا اس طرح ابھی نتری نے اپنی طرف سے اپنے گموں سے نکلنے کے لیے تمام کوششیں کی اور کافی حد تک وہ اس میں کامیاب بھی ہوئیں سنتے رہیے The Bollywood Radio سنتا ہے سارا انڈیا